اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک اور خوشباش ہوں گے تو پھر آپ لوگوں سے میں نے بولا تھا کہ پارٹ ٹو جو ہے شاپنگ کا وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے کچھ کلپس میرے پاس کے پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا یہ شیئر کر دوں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاغ جو کا وہ پارٹ ٹو جو ہے اس کو میں وائس ابر کر کے رکھوں گی تو وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی پھر میں نے ایک ڈریس سٹچ کرنا ہے تو اس کی سٹچنگ اور کٹنگ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ اس طرح کہ مجھے کتنی سٹچنگ آتی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کیسے سٹچ کرتی ہوں کپڑے اور میں نے ایک بہت ہی یونیک سا ڈیزائن سوچا ہوئے تو میں آپ سے وہ انشاءاللہ اب آج کل میں ریکارڈ کروں گی اور پھر آپ لوگوں سے دو ولاغ کے بعد وہ ولاغ بھی آ جائے گا اور ابھی یہ میری بہن لے کر آئی تھی میری بہن کی نند جو ہے وہ لے کر آئی تھی چوکلیٹس پچوں کے لیے تو وہ میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر لو یہ یہاں پہ ہی ویلیبل ہے میں یہ دراز پہ مل جاتی ہیں اور یہ بہت 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 مزے کی ہیں ان کا سب فلیورز مزے کی ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فلیورز میں ہے اس میں تو بہت زیادہ یہ مزے کی ہیں مجھے مجھے ویسے جو چوکلیٹس وغیر ہوتی ہیں یہ چیزیں برکل بھی پسند نہیں ہیں لیکن یہ مجھے بہت اچھی لگی ہیں اور یہ دراز پہ بھی آویلیبل ہے اور بڑے سٹورز پہ بھی آویلیبل آپ کو کئی سے مل جائیں گی پھر ہم نے گھر میں چھوٹا سا ڈولیل کا سیٹپ رکھا ہوا تھا تو ہم سب اکٹھے ہوئے ہوئے تو میں نے کہا آپ لوگوں سے یہ چھوٹا سا کلپ شیئر کر لوں سب لوگ ابھی اکٹھے ہوئے تھے اور ڈیسائیڈ کر لے تھے کہ ہم لوگ کیا کھائیں اور ہے سردیاں تو بس زیادہ تر ہم لوگوں کو یہی دل کرتا ہے کہ چائے وغیرہ پیں کیونکہ جو کوڑنگز ہوتی ہیں وہ تو ہم لوگ بلکل بھی اب نہیں پیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ دھولا صاحب ہے ماشاءاللہ سے اور پاپا اور چاچو سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے تو بس ہم نے تھوڑا میوزک وغیرہ لگایا تھا تو وہ پھر ڈانس وغیرہ سب نے جو تھوڑا بڑت کیا تھا تو وہ بس وہ کہہ رہے تھے ابھی کچھ لوگ رہا گئے تھے کچھ لوگ آ رہے تھے سب اکٹھے ہو گئے تھے تو سب پھر باتیں کہہ رہے تھے کیا چیز ابھی رہتی ہے کیا کرنی ہے کس طرح سے کرنا ہے کھانے کا منیو کیا رکھنا ہے تو وہ انشاءاللہ خیر ساتھ ساتھ آپ کو پتہ لگتا رہے گا تو یہ دیکھیں آپ میری بے وکوفی دیکھیں کہ میں نے لاشنگاں ایسی طرح ڈال دی ہیں بھئی بے دڑکا چالتا ہے لاشنگاں ڈال دی ہیں کھولی بھی نہیں ہے کھولنے کی زحمت بھی نہیں کی ہیں ان کو تو بس اب میں اس میں ڈالوں گی پتی ہو چائے بنا رہی ہوں تو کون کون چائے لور ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے آپ لوگوں میں سے لازمی کمن کریے گا کیونکہ چائے جو ہوتی ہے کافی لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے مجھے بھی کافی اچھی لگتی ہے مجھے بھی جب جس ٹائم بھی چائے دے تو میں پی لیتی ہوں مجھے بلکل بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے پینی پینی مطلب مجھے چائے بہت پسند ہے تو اب میں اس میں چینی نارمل سی ڈال رہی تھی کیونکہ کاف ہے کیونکہ دین چار لوگ ہماری فیملی میں ہیں جن کو شوگر ہے تو پھر ان کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے ہم اتنی چینی دھوڑی سی ڈال رہے تھا تاکہ سارے نارمل چینی پینی ہیں اور بس اب چائے بن رہی تھی اور اب انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں نے اپ ڈیٹ کرنا تھا کہ ولاغز مزے مزے کے آ رہے ہیں اسی لئے میں نے یہ چھوٹا سا ولاغز ابھی اپ ڈیٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو کر سکوں کہ ولاغز اچھے سے اچھے آئیں گے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں تاکہ مجھے میں موٹیویٹ ہوں میں آگئی ہوں کچن میں کچن میں بن رہی ہے چائے اور بس پہر ہم چائے سب کرتے ہیں دیکھر میں ٹوپی کیا ہر وقت ٹوپی پہنی پڑتی ہے ہمیں ہم کیا کریں تو بس اب چائے بنتی ہے جو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر جاتے ہیں اندر اندر ہے بہت شور گانے لگے ہوئے ہیں تو چلیں جی میں آپ کو ملتی ہوں نیکس کیپ میں تب تک کے لئے آپ انجوائے کریں تو جی بس اب میں چائے ریڈی کر رہی تھی اور چائے ہو رہی تھی سیلنڈر پہ ریڈی کیونکہ گیس بھئی بلکل بھی نہیں آتی ہے جو مرضی کر لو پتہ نہیں کیا پیپوں میں مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے کہ گیس نہیں آتی پھر ہم سیلنڈر پہ چائے بان رہی تھی اور سیلنڈر پہ تو چائے بھئی آدھا گھنٹے سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے بنانے میں پتہ نہیں سیلنڈر کی گیس کس طرح کی ہوتی ہے جس میں سے تو مطلب میں کیا ہی کہوں گا خیر آپ لوگ انجوائے کریں اور بس اب میں چائے بناوں گی تو پھر ہمیں آ جائیں گی پھر ہم چائے سرف کریں گے اندر جا کے اور ساتھ میں ہم نے مگائی بھی تھی وہ جو پنک مٹھائی ہوتی ہے ای تینک اسے کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن آپ لوگوں کو میں بھی دکھا دوں گی تو آپ لوگ پھر مجھے بتائیے گا کمیٹس میں کس مٹھائی کہتے کیا اگزیکٹ نیم کیا اس کا مجھے نہیں پتا ہم لوگ تو اس کو پنک مٹھائی کہتے ہیں باقی اس کا اگزیکٹ نیم کیا یہ مجھے نہیں پتا تو ماظرہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کپس کیلئے کیونکہ بندے زیادہ ہیں تھے تو پھر جو ہمارے پاس کپس اویلیبل تھے ہم نے اسی میں بس چائے سرف کی فٹا فٹ اور ساتھ میں آگی تھی سرخ مٹھائی ہاں سرخ مٹھائی اسے کہتے ہیں پنک مٹھائی بھی کہتے ہیں تو ساتھ میں وہ پاپا لے آئے تھے اور بس اب ہم چائے انجوائی کریں گے اور اندر لگے ہوئے تھے گانے فل مستی چل رہی تھی تو بس وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکی اور میں نے تنہ سے ایکلپس ریکارڈ کیا تھا یہ تھی میری چائے مجھے بڑے مگ میں چائے پینا پسند ہے چائے تھوڑی سی ہو یہ نہیں کہ مجھے چائے زیادہ چائے بے شک تھوڑی ہو لیکن مگ بڑا ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بڑے مگ میں پینے کی مجھے نام عادت ہے مجھے بہت مزا آتا ہے بڑے مگ میں پینے کا تو بس اب میں اپنی جائے انجوائی کر رہی تھی اور ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں میں مٹھائی تو یہ تھی مٹھائی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ یہ وہ والی مٹھائی ہے جو میں اس کی بات میں کر رہی تھی آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس مٹھائی کو کیا کہتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں آپ کو جو پارٹ ٹو ملے گا شاپنگ کا وہ میں نے سارا ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ آپ لوگوں کو ملے گا امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں تو اب میں ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ